اسلام علیکم جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کمر اسمان یہ فیکلٹی آف اینیملز بندری یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باد میں ڈیری سائنسیز کے سٹوڈنٹ ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے سائٹ سیلیکشن کے بارے میں کہ جب ہم ڈیری فارم بناتے ہیں تو اس کے لیے جگہ کا انتخاب کیسے کریں اور جگہ کا انتخاب کرتے وقت کن پہلوں پر گور کرنا چاہیے جی کمر صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے سوال بچھا کہ سائٹ سیلیکشن ڈیری فارم کے ہمیں کیسے کرنی ہے اس کے لیے بیسک جو ہدایت ہیں فارمر کو جو ہم ڈیلیبر کرتے ہیں اور ملی وہ یہ کہ سائٹ سیلیکشن آپ پہلے تو ایسی جگہ پر کریں جو کہ شہر سے دور ہو کیونکہ آپ نے جانور جو رکھنے ہیں ان کو جو ہے ہم نے شور سے بچانا ہے شور ان کو ڈسٹرپنس کریڈ کر سکتا ہے تو ایسا علاقہ جو شہر سے ہائیوے سے روڈ سے دور ہو اور اس علاقے کی گل کہیں نہ کہیں جو ہے آپ کا جو سڑک ہے وہ صحیح لکھتی ہو سیکنڈی کے سائٹ سیلیکشن کے لیے سب سے پہلے جو اس کی ٹوپوگرافی ہے کہ ہم نے فارم کو تھوڑی سی عام زمین سے بلندی پر بنانا ہے تھوڑا سا تاکہ جو پانی کا اخراج ہے وہ صحیح سے ہو سکے اس کے بعد لوگ گوستنز کرتے ہیں کہ یہ فارم ہم نے سٹارٹ کرنا ہے بزنس تو ہم کیم سے شروع کریں گائیاں سے شروع کریں بہنسوں سے شروع کریں یہ بھی ان ساری پلیننگ کے اندر یہ چیزیں آگاتی ہیں تو ہم جو ریکمنٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بزنس جو ہے آپ سٹارٹ کریں آدھی گائیاں رکھیں یا آدھی بہنسے رکھیں دونوں کے ساتھ سٹارٹ کریں پرسنٹیر آپ اس میں کچھ آپ خودی اڈججڈ کر لیں کیونکہ جو بہنسوں کا سیزن ہے بچہ دینے کا وہ گرمیوں کا سیزن ہے اور جب وہ بچہ دینے کے قلیب ہوتی ہیں یا ہیٹ میں ہوتی ہیں تو اس ٹائم اگر آپ نے صرف بہنس کا بزنس شروع کیا تو آپ کا بزنس فراب ہو سکتا ہے کیونکہ دودھ نہیں دیں گی تو اس صورت میں جو گائے ہیں وہ گائے اس بیانت کے اندر پیٹیشن کے اس پیرڈ کے اندر اپنے آروج پہ ہوتی ہے دودھ زیادہ دے رہی ہوتی ہے تو گائے کا جو پیرڈ آتا ہے ہیٹ کا وہ آتا ہے جنوری میں جنوری فروری میں تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں سے سٹارٹ کریں بزنس سیکنڈی جو آپ نے شیڈ بنانا ہے وہ آپ نے حیثیت کے مطابق بنانا ہے کچھ لوگ شیڈ کے اوپر اتنا خرچہ کر دیتے ہیں کہ وہ باقی چیزیں فورڈ نہیں کر پاتے شیڈ نے آپ کو کچھ نہیں دینا پروڈکشن آپ کے جنوروں کی دینے ہیں تو آپ نے سائٹ سیلیکشن میں ٹوپوگرافی دیکھ لینا ہے جنوروں کو دیکھ لینا ہے شیڈ ڈیزائن آپ نے دیکھ لینا ہے ٹوپوگرافی سے کا مطلب ٹوپوگرافی کا مطلب یہ ہے کہ جو جگہ ہے جس میں ہوگا کہ ایلیویٹڈ ہونی چاہیے جو آپ نے شیڈ بنانا ہے وہ شرکن ورد بنانا چاہیے ایسٹ و ویسٹ لینٹھ وائز تاکہ جو سورج کی شوہیں ہیں وہ فارم کے اندر سے ایتنا پہنچیں اور وہ جو اس کا جو طریقہ ہے جو جمس کی کلنگ ہوتی ہے وہ سے ہو جائے اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو پانی کا اخراج ہوتا ہے وہ آبو ہوا جو اینیمال جو یورینیٹ کرتے ہیں ان کا جو فیکل مٹیریل ہوتا ہے وہ میتھین گیاس پروڈیوز کر دیتا ہے اور میتھین گیاس کی اکیمولیشن سے جانور بیمار ہوتے ہیں بلکوی تو اس سے ہی وینٹیلیشن ہو جائے اس کے بعد جو فارم کے شیڈ میں تھوڑی سی آخری بات اپنی کروں گا مکمل کروں گا اس کے بعد وہ یہ کہ آپ نے جب دیزائن بنانا ہے تو آپس میں سو فوٹ کا آپ شیڈ بنائیں گے پچاس جانوروں کے لیے ہر جانور کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ چار فوٹ رکھیں گے اور سو فوٹ کا میں اس پی کہہ لوں گے جو پچیس جانور اس سائٹ پہ ہوں گے اور پچیس اس سائٹ پہ ہوں گے ہم ان کا بنایں گے آمنے سامنے کے جو فارم ہوتا ہے ان کا درمیانی جو راستہ ہے وہ بارہ فیٹ کا ہوگا جو درمیان میں ہم سڑک بنائیں گے اہلے جی سے کہتے ہیں وہ پارہ فوٹ کا اور جو کلاوز ان کے بیچے اپن ایریا ہے اٹھارہ فوٹ کا ہم اپن ایریا رکھیں گے اور جانوروں گے آپس میں جو ڈیسٹین ساوچا وہ اٹھارہ فوٹ ہم نے کس لیے رکھنے پیچھے اپن ایریا وہ اپن ایریا اس لیے رکھتے ہیں ہم تاکہ جانور اس ایریا کے انتر سینڈ ہوتی ہے تاکہ وہ جانور آرام سے اپنے پھوس کو اٹھارہ سکے تو سائیڈ سیلیکشن میں وارٹر اس اسیو کو کیسے ڈریس کرنا چاہیے زمین کے پانی کو دیکھ کے کرنی چاہیے اگر کوئی علاقہ ایسا ہے جس میں زمین کا پانی نہیں ٹھی تو وہاں کیا کرنا چاہیے دیکھیں جو پانی ہے پانی ہے تو ایک بیسک ضرورت ہے جانور کی ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی صاف پانی انسان پیئیں جانور کو ہم گلدہ پلا دیں ایسا نہیں ہے اس کی حل افیکٹ ہوتی ہے تو پانی کے لیے ہم پانی کو یا تو ہم کوئی ایسا پلانٹ لگا لیں کچھ فارمز کے اوپر اس طرح کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں کہ فیلٹر ہو کے پانی آتا ہے اور وہ اس میں کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو چونہ بلا دیتے ہیں جو کہ جرسین کش ہے جرمی سائیڈ تو وہ اس میں اینیمل بو والا پانی پیتے ہیں جی تو آج آپ نے بہت سی چیزیں سکھی ہیں سائیڈ سیلیکشن کے بارے میں ڈیری فارم بنانے کے بارے میں اور بہت بھی انفرمیٹیف چیزیں مجھے امید ہے کہ آپ کے نولیج میں اضافہ ہوگا اور اگر مزید کوئی آپ کے کوششنز ہیں تو آپ کمنٹ کیجئے ہم آپ کا جواب دیں گے شکریہ